اسلام علیکم قائز ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ what is a life cycle of an activity ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں یہ دیکھا تھا کہ ہم کیسے ایک activity بنا سکتے ہیں اور اس کو پھر ایک activity کو start کیسے کر سکتے ہیں ایک activity بنانے کے دونوں طریقے ہم نے دیکھ لیا تھے using android studio built-in method of creating an activity اور پھر manually classes بنا کے ان کو ایکٹیویٹی کیسے بنانا ہے آج کی ویڈیو میں ہم ایکٹیویٹی کے لائف سائیکل کو دیکھنے جا رہے ہیں what is a life cycle of an activity ایکٹیویٹی کے لائف سائیکل پہ جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ what actually is a life cycle اگر آپ یہ لائف سائیکل کا ورڈ دیکھ لیں تو اس کے اندر آپ کو دو چیزیں نظر آ رہی ہیں one is life one is cycle کہ ایک لائف کا سائیکل کیا ہوتا ہے جیسا کہ ہم اپنی normal routine کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہر کسی چیز کا ایک لائف سائیکل ہے like a human being has a life cycle a human being پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر young پھر پھر mature اور پھر old and then he dies like this is a life cycle of a human being and same goes for the different kind of animals in the world اور اسی طرح سے ہر چیز کا ایک life cycle ہوتا ہے کوئی بھی چیز بنتی ہے کوئی production میں کوئی گاڑی بنتی ہے کوئی mobile phone بنتا ہے تو ان کا ایک life cycle ہے کہ پہلے کیا بنے گا پھر کیا بنے گا پھر کیا بنے گا تو اسی طرح سے activity کا بھی ایک life cycle ہے کہ جب بھی ہم android میں ایک activity کو start کرتے ہیں تو it goes through different phases of its life cycle وہ جو phases ہیں وہ اس کے different functions ہیں جن کو ہم explore کریں گے جی تو ہم دیکھیں گے کہ activity کے life cycle کے اندر کون کون سے functions ہیں اور کس ترتیب سے وہ سارے functions call ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم چلتے ہیں اپنے android studio پہ اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ what are the life cycle methods of an activity جی گائز تو ہم اپنے لیپ ٹاپ کی اپنے android studio کی scheme پہ آ چکے ہیں اور ابھی ہم آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسا کہ ہم نے last time اپنا project کو جہاں پہ چھوڑا تھا ہم نے ایک activity کے اندر ایک activity بنائی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں activity 2 activity 3 then we have ہم نے ایک button کے اوپر click وغیرہ لگائی تھی تو ہم بات کرنے جا رہے تھے کہ activity کے life cycle کی کون کون سے methods ہیں on create function جس کو ہم نے override کیا تھا as you can see here this is an override function یہ ایک activity کا function ہے جو کہ اپ کون پیٹ ایکٹیویٹی کے اندر موجود ہوگا تو یہ ایک activity کی life cycle کا ایک function ہے on create اب جیسا کہ میں نے آپ کو ایک example دی تھی کہ ہر انسان کی ایک زندگی کا ایک life cycle ہوتا ہے کہ جس کے اندر وہ different phases کے تروں پاس ہوتا ہے انسان کی جو life کا جو first phase ہے that is his his bachپن یعنی بالکل youth میں young ہونے سے پہلے کی جو age ہے that is the first phase of a human life in the same way activity کا جو سب سے پہلا phase ہے کہ activity جب بنتی ہے تو کون سا function call ہوتا ہے وہ یہ ورہا function ہے جس کو ہم کہتے ہیں on create اور اس function کے اندر ہم activity کی ui بناتے ہیں ui کے اندر ہم بتاتے ہیں کہ کون سی ui آپ نے use کرنی ہے activity کے لیے جیسا کہ ہم نے بتایا تھا set content view or.layout.activity main ہم اس کے activity کے باقی functions کو بھی جلدی سے لکھ لیتے ہیں on start ہے then we have on resume ہے then we have on stop ہے then we have on pause and then ہم اس کو on destroy لکھ لیتے ہیں یہ سارے کے سارے override functions ہیں کیونکہ یہ activity class کے functions ہیں جو ہے وہ in functions کو call کرتی ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ functions کس ترتیب سے call ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے on create کا function call ہوگا ہوگا انگر ہم انڈرویڈ دیویڈ دیویڈ ویب سیٹ پہ چلے جائیں دیویڈ دویڈ 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 ترتیب سے call ہوتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے جیسے میں نے آپ بتایا تھا ہمارے پاس function call ہوتا ہے on create then ہمارے پاس call ہوتا ہے on start then ہمارے پاس call ہوتا on resume اور جب آپ کی activity آپ start کرتے ہیں تو اس میں پہلے تین یہ functions call ہوتے ہیں پھر activity activity active ہو جاتی ہے user کے سامنے visible ہو جاتی ہے اور اب user اس کے اوپر کچھ بھی actions perform کر سکتے ہیں اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں buttons click کر سکتے ہیں etc تو اب ہماری activity running state کے اندر ہے اب کیا ہوا کہ user نے let's suppose ہماری activity کو let's suppose آپ کے phone back button ہے اس کو press کیا اب کیا ہوا کہ جو آپ کی activity open تھی اب وہ activity آپ کی ختم ہونے جا رہی ہے اور ختم ہوتے وقت جو جو ان سے life cycle کے methods call ہوں گے وہ یہ ہیں ان میں سب سے پہلی کیا call ہوگا on pause پھر اس کے بعد کیا ہوگا on stop اور پھر system اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جیسا کہ ایک example یہ ہے کہ ہم نے activity A سے activity B پہ move کیا تو جب آپ activity A سے activity B پہ move کریں گے تو آپ پاس activity A کا کون function call on pause call then on stop call ھیک ابھی on destroy call نہیں ہوگا کیون activity ابھی B system کے اندر موجود ہے now activity B سے واپس آئیں گے تو آپ کو activity A نظر آ جائے گی ابھی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے android studio کے اندر آتے ہیں اور آپ کچھ چیزیں اگر میں آپ دکھا دوں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کچھ logs لکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم یہاں پہ ایک tag بنا لیتے ہیں اس کو tag بھی کہہ لیتے ہیں لیکن ابھی کے لئے ہم tag لیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ log بناتے ہیں log dot i اور یہاں پہ بتائیں گے tag ہم نے کیا use کرنا ہے اور ہم یہاں پہ بتا دیں کہ on start called پھر resume کے اندر ہم کیا کہتے ہیں tag اور on resume called ٹھیک ہے جی اور پھر ہم کیا کرتے ہیں on stop میں آ جاتے ہیں ہم اپنے activity کو چلا کے دیکھیں گے کون کون سے functions کس کس تر تر تیب سے call ہوتے ہیں اس سے آپ کو کچھ بہتر understanding ہو جائے گی life اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اپنی activity کو run کریں گے اور پھر ہم logs کو دیکھیں گے تو ہم یہاں سے اپنی application کو run کرتے ہیں اور اب ہم دیکھیں گے log cat کے اندر یہاں سے bottom میں آپ دیکھ رہے ہیں کافی ساری options ہیں یہاں سے آپ لگ cat کے اندر آ جائیں گے پھر آپ کیا کریں گے کہ یہاں سے آپ نے option چوز کرنا ہے that is gonna be info info آپ چوز کریں گے کیونکہ آپ log میں کیا کر رہے ہیں i i سے مطلب ہے info تو ہم info کے logs add کر رہے ہیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے کچھ search کر لیتے ہیں جیسا کہ ہم search کر لیتے ہیں tag تو اب یہ دیکھیں ہمارے پاس آ سوری ہم نے on create کے اندر log نہیں create کیا ہم یہاں پہ copy کر کے اس کو on create میں بھی enter کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں on create called جی تو ہم اپنی activity کو run کرنے جا اور main activity کے اندر جیسا کہ اگر آپ logs میں دیکھیں میں آپ بتایا تھا کہ ہم log lock میں آ جائیں گے یہاں سے info کو چوز کرنے گے یہاں پہ search میں tag لکھ دیں گے تو آپ نے tag بتایا ہوگا ہمارا tag یہ والا تھا تو اس tag کے ہمیں info show ہو جائے ہمارے پاس سب سے پہلے اس activity کا function call ہوا ہے that is on create called پھر کون function call on start called on resume called اب ہم یہ کرتے ہیں کہ next activity پہ جاتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون functions call ہوئے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگلی activity پہ آگے ہیں تو ہمارے پاس کون function call on pause اور پھر ہمارے پاس function call on stop ٹھیک ہے جیسا کہ آپ نے اس diagram میں دیکھا تھا کہ another activity comes into the foreground پہلے کون call on pause پھر کون call on stop تو اگر ہم user navigates to the activity تو according to diagram ہمارے پاس کون function call on restart and then on start تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں on restart کو ابھی نیاد نہیں کیا وہ بھی ہم کر لیں گے ہم back پہ 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 کرتے ہیں اور اب اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کون function پہلے call ہوا ہے on start and on resume ہمارے پاس on create اس لیے call نہیں ہوتا کہ on create ہمیشہ first time call ہوتا ہے جب آپ کی activity first time create ہو رہی ہوتی ہے تو اب جب ہم activity سے واپس آگئے ہیں تو اب ہمارے پاس کون function call ہوا ہے on start on resume اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی application کو اور on destroy بھی اس طفح call ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ on اب system نے ہماری activity کو destroy کر دیا ہے کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں پڑے گی جب ہم next activity پہ گئے تھے تو system نے on pause اور on stop call کیا تھا on destroy اس لیے call نہیں کیا تھا کیونکہ system کو اس activity کی ضرورت پڑھنی تھی جب user نے back press کرنا تھا تو وہ user back press کرتا ہے تو وہ اس activity کو reuse کر لیتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے اس کا on start اور resume call کر دیتا ہے لیکن جب ہم بالکل back press کر دیتے ہیں اب ہماری activity application close ہو چکی ہے اب system کو ہماری application activity کی ضرورت نہیں ہے تو system کیا کرتا ہے کہ on pause پہلے call کرے گا پھر on stop call کرے گا اور on destroy call کرے گا تو جی guys تو یہ ہمارے پاس functions تھے کچھ life cycle کے methods تھے activity جب اپنے life cycle سے گزر رہی ہوتی ہے کون کون سے functions اس کے call ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو activity کے life cycle کے functions کا knowledge ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ کل کو کافی ساری cases ایسے آئیں گے جس کے اندر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ مجھے یہ والا کام on create میں کرنا چاہیے یا on start میں کرنا چاہیے on resume میں کرنا چاہیے یا on pause on stop یا destroy میں کرنا چاہیے کس function میں کرنا چاہیے تو اس کے لئے آپ کو life cycle کے methods کا پتہ ہوگا تو پھر آپ وہ چیز implement کر سکیں گے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے activity life cycle methods کو دیکھا ہے اگلی ویڈیو میں ہم دوبارہ xml کی طرف move کریں گے جس میں ہم ایک ثوڑی سی ui ثوڑی سی اور complicated ui بنائیں ابھی تک ہم نے ui banائی تھی وہ basic سی تھی جس اندھر ہم نے صرف ایک orientation کے views کو لیا تھا اگلی ویڈیو کے اندر ہم کچ ثوڑی سی complicated ui بنائیں گے تو stay tuned for the next video and thanks for watching